نمبر نو اور تھوڑا آگے آئیں گے کیا بعینی ہی بتوں کا شرک آ سکتا ہے ابو واقد اللیفی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الہنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف روانہ ہوئے جنگ میں مرہ بشجرہ تن للمشرکین آپ ایک پیڑ کے پاس سے گزرے جو مشرکین کا پیڑ تھا اس پیڑ کا نام تھا ایک ہے کیا نام تھا لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے پاور کے لئے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہتھیار یہاں لٹکائیں گے تو ان سے ہمارے ہتھیار میں کیا آئے گا پاور آئے گا آٹومیٹک وہ ہتھیار کیا کریں گے ہم کو جنگ جتائیں گے چارجنگ کے لئے وہاں پر وہ اس کو رکھتے تھے ہمارے ابھی درگہوں میں چارجنگ کے لئے لوگ ناڑے رکھتے ہیں پھول رکھتے ہیں اوڈی رکھتے ہیں اور کڑے رکھتے ہیں دھاگے رکھتے ہیں رات بھر وہ درگہ پر چارج ہوتا اس کو پہننے کے بعد کیا مجال ہے کوئی مسئبت آئے اس کو اب ایک دم فل چارج ہے لیکن وہ چارجنگ اس کے اندر چارجنگ پیدا نہیں کرتی نمازی نہیں بناتی اس کو کئیسی چارجنگ ہے یہ انہیں باقی سب چیز چارجنگ ہو رہی ہیں یہ نمازی کی چارجنگ کہاں سے اس کو نہیں ہو رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے اگرم اللہ والا بن جائے یہ بھی پورا فل چارج ہے دیکھو کئیسے اللہ والا اببو بن گئے تمہارے بی 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 سر پہ پلولو لے کے ابھی اللہ والا بن گئے چارج ہو کے آئے درگہ پر سے کئی کہاں چارج ہوتا ہو جیسا پہلے تھا وہ اسے ہی ہے وہ ڈسچارج ہو گیا آئی ہے یہ سب غلط تقاید ہیں وہ یہاں پہ بھی ہیں وہ لوگ بھی اپنے ہتھیار کو چارج کرتے تھے وہاں پہ تو وہ پیڑ تھا صحابہ نے کیا کہا مشرقین کا پیڑ تھا جس پہ اپنے ہتھیار چارج کرتے تھے وہ لوگ فقالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط اللہ کے رسول ہم کو بھی ایک ایسا ذات انواط ایک بنا کے دو نا جیسا ان کے لئے ایک ذات انواط ان کا ایک چارجنگ والا پیڑ ہے پاور والا پیڑ اپنا بھی ایک پیڑ ایسا ہونا چاہیے کتنا اچھا ہوگا چار پورے ہتھیار لٹکائیں گے ایک دم پاورفل ہتھیار لے گے جا کے پورے مزل ان کے اوپر ڈال دیں گے ان سے لڑیں گے ہتھیار کے ساتھ ہم کو بھی ایک ایسا پیڑ بنا دیجئے جیسا ان مشرقین کا پیڑ ہے آپ نے کیا گیا پیڑ بنا گئے دیا مدینہ میں آپ نے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ابھی بھی تمہارا ہوئی ہے تصصیقہ کے پھر ادھر ہی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ویسے یہ جیسا موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہاں کما لہم آلیہ ہمارے لئے بھی ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ویسا معبود بنا دو جیسے ان مشرقین موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جا رہی تھے ایک علاقے سے دیکھا کچھ بت پرست ہیں ان کو دیکھ کے ان کے بھی دل میں تمنا پیدا ہوئی کیونکہ اپنا ہمیشہ کیا ہوتا ہے اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوتا ہے دوسروں کا بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے اس لئے مسلمان سنتیں چھوڑ کے دوسروں کی بداتیں لے لیتے ہیں ہاپی برڈ ڈے ہاپی نیو یار اید ملاد النبی سب دوسروں کا لیتے ہیں اپنا نہیں لیتے ہیں صحابہ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن آج کے دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں وہ بھی جارے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم کو بھی اسے ایک پیڑ بنا دو جیسے ان کا ہے آپ نے کہا تمہارا یہ بولنا اتنا ڈینجر ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب وہ ایک قوم پر سے گزرے جو بد پرست تھے انہوں نے ان کی بد پرستی دیکھے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا ہم کو بھی ایسا تھوڑے بد بنا کے دو نہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بدھ بنا کے دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْحَلُمْ بَڑی جَائِل قَوْمِ تُم لوگ ایک نمبر کی جائل قَوْم ہے تُم لوگ فیرون سے بچ گیا ہے پھر واپس شرک میں شرک والے کو اللہ نے ڈبو دیا بھی یہاں تم کو بھی ڈبنے گئے کیا تو انہوں نے کیا کہا ہم کو بدھ بنا کے دو پیڑ مانگنا بدھ مانگنے کی طرح ہے آپ نے کیا کہا یہ پیڑ مانگنا نام بدل گیا پیڑ ہو یا بُتھ ہو نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا کوئی آدم بولتے وہ بُتھ کے آگے جھکتے تھے ہم قبروں پہ جھک رہے ہیں یا الگ ہیں نا قبر کا لفظ آیا آگیا تو قبر پہ جھک یا پیڑ کے آگے جھک یا بُتھ کے آگے جھک عمل تو جو کر رہا ہے وہ عمل دیکھ کس کے آگے جھک رہا مت دیکھ سمجھ میں آری بات مشرقین کے بُتھ تھے آج مسلمانوں نے ان کو ہٹا کے قبریں ان کی جگہ کر دیا ان کے بُتھ تھے مسلمانوں نے پیڑ کا مطالبہ کیا آپ نے کہا پیڑ مانگنا وائی صحیح جیسا بُتھ مانگنا ہے نام بدلنے سے کام بدلتا نہیں یہ تمہارا کام وئی ڈیمانڈ وئی ہے تمہاری یہ ویسا ہی ہے جیسا بُتھ مانگنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بُتھ مانگے تھے تمہارا پیڑ کا مطالبہ کرنا وائی صحیح ہے اور آپ نے ایک بہت اہم جملہ کہا جو ہمارے لئے واضح کرنے والا ہے کہ امت میں شرک آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ نے کیا فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اُزَّاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَتَرْكَبُنَّا سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ضرور تم ان کے راستے پر چلو گے ان کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں کون ایک روایت میں صحابہ نے پوچھا کہ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ يَهُودُ وَالْنَصَارَةِ آپ نے کہا فَمَنْ اور کون تو جیسا يہود و نصارہ نے کیا تم بھی کرو گے انہوں نے بتھ مانگا تم بھی بتھ مانگو گے وہ بتھ پرستی میں پڑھے تم بھی پڑھو گے وہ جادو میں گئے تم بھی جادو میں جاؤ گے تو جو گندگیاں یہود و نصارہ میں آئیں انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کے برابر اللہ کا بیٹا بنا دیا اللہ کا اوتار بنا دیا نبی میں اللہ مانا عیسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سڑے کی جگہ بنا دیا ضرور بھی ضرور تم پچھلوں کی طریقے پر چلو گے کہ نہیں چلو گے چلو گے یہ خبر ہم کو پہلے دے دی تو جو شرکیات کفریات خرافات جو بھی برائیاں ان میں آئیں امت کے بعض افراد ہمیشہ ایسے کوئی نے کوئی پیدا ہوگا جو وہ کرے گا تو یہ بات کہاں سے آگئی کہ امت شرک سے محفوظ ہوگیا آپ نے یہاں شرک کی بات بتائی کہ بنی اسرائیل نے بتھ مانگا اور تم پیڑ نانگ رہا ہو اور تم ضرور ان کے راستے پر چلو گی جو تم سے پہلے گزرے ہیں تو امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو شرک کریں گے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے ابن ابی آسم نے اپنی کتاب السنہ میں اور امام الترمیدی نے اور امام احمد نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور جو آخری حدیث میں نے بیان کی کون یہود و نصارہ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے